احیاء علوم جلد نمبر چار صفحہ نمبر چھے سو سات کتاب المراقبہ والمحاسبہ جاری ہے اور اس میں کل کی نشست میں یہ بات ہوئی تھی کہ نفس کو اپنے نفس کو کس طرح نصیحت کی جائے تو ایک طویل قسم کی نصیحت ہے جس میں اپنے نفس کو حتاب کرنے کا مضمون ہے اور اسی طرح سے کوشش اور محنت کرنے کی تلقین ہے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے ذریعے نصیحت ہے اور آلہ درجوں کو مجاہدات کے ذریعے حاصل کرنے کا بیان ہے اسی طرح جب نفس ٹال مٹھول سے کام لیتا ہے تو اس کے رد پر مبنی کچھ نصیحتیں ہیں اور شہوات وغیرہ سے روکنے کی نصیحتیں ہیں تو اسی سے آگے وہی مضمون آج بھی جاری ہوگا اسی سے آگے بیان کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نعمتوں کے ذکر سے نصیحت اے بدبخت نفس تجھے دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کانا چاہیے اور نہ علیہ دلہ سے کسی چیز میں غلط فہمی کا شکار ہونا چاہیے بلکہ تُو اپنی فکر خود کر تجھے کسی دوسرے سے کوئی مطلب نہ ہونا چاہیے اور نہ کسی دوسرے کے لیے تیری ذات اہم ہو سکتی ہے اپنے اوقات ضائع مت کر سانسیں بہت محدود ہیں تیرے ایک سانس کے ساتھ تجھ میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے بیماری سے پہلے صحت کو مصرفیت سے پہلے فراغت کو تنگ دستی سے پہلے مالداری کو بھڑاپے سے پہلے جوانی کو اور موت سے پہلے زندگی کو غنیوت سمجھ اور آخرت کی اسی قدر تیاری کر جس قدر تجھے وہاں رہنا ہے کیا تو دنیا میں دنیا کی تیاری نہیں کرتا چنانچہ تو سردی کے لیے اسی قدر تیاری کرتا ہے جس قدر وہ ہوتی ہے یا جتنی مدت کے لیے ہوتی ہے اس موسم کے لیے غزا لباس اور لکڑیاں اور دوسرے اسباب جمع کرتا ہے اور اس باب میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بروسہ نہیں کرتا کہ وہ تیری سردی جبوں اور اونی کپڑوں اور لکڑوں کے بغیر دور کر دیں حالانکہ وہ اس پر قادر ہیں کیا تو سمجھتا ہے کہ جہنم کے طبقہ زمہاریر میں سردی کم ہوگی یا اس کی مدت دنیا کی موسم سرما سے کم ہوگی یا تیرا خیال ہے کہ وہاں کی سردی سے تحفظ کیلئے کسی تدبیر کی ضرورت نہیں ہے جس طرح دنیا کی سردی جبوں اور آگ کی حرارت کے بغیر زائل نہیں ہوتی اسی طرح دوزخ کی حرارت و بروزت سے بھی توحید کے قلعے اور تعاد کی خندقوں سے بغیر بچنا مشکل ہے یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے حفاظت کا طریقہ سکلا دیا ہے اور وہ تمام اضباب تیرے لئے آسان کر دیئے ہیں جس کے ذریعے تو عذاب سے نجات حاصل کر سکتا ہے جس طرح اس نے دنیا کی سردی سے بچنے کا طریقہ بتلایا ہے کہ آگ پیدا کی ہے اور لوہے پتر وغیرہ سے آگ نکالنے کی تدبیر سکلائی ہے تاکہ تو اس سے اپنی سردی دور کر سکے جس طرح جبوں کی فراہمی اور لکڑیاں وغیرہ جمع کرنا اللہ تعالیٰ کا کام نہیں ہے بلکہ یہ چیزیں تیری راحت و آسائش کے لئے اس نے پیدا کر دی ہیں اور ان کے حاصل کرنے کا طریقہ بتلایا ہے بلکل اسی طرح آخرت میں راحت پانے کے لئے مجاہدات اور طعات سے بھی بے نیاز ہیں اس نے ان مجاہدات کا طریقہ بتلایا ہے اب تو ان پر کربند ہوتا ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ اس سے بے پرواہ ہے بہت عجیب بات کر رہا ہے آگا پکچھ رکھتے ہیں ایک طرف ہم کیا چڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف اس طرف سے ساری زندگی جان بودھار دی ہیں وہ بے غم ہے اور یہ جو چل چلا ہوا لی زندگی ہے اس کے لئے وہ انتظامات ہے انسان احران ہو جاتے ہیں عزم صاحب عباس مسئلے جو یہ وہ تقدیر کی ہے نا تو انسان اپنے مجاہدے سے کسی گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں مجاہدے سے مجاہدے سے تو گناہ سے انسان تو جو ہے گناہ سے مجاہدے نہیں وہ تو اپنے احمد سے اور اس سے مجاہدے سے تو آپ آج بڑھیں گے اور روٹ رہیں گے تو یہ مجاہدے سے یہ ہو جاتے کہ مجاہدے سے اللہ کا تعلق جتنا نصیب ہو جاتا اللہ کی یاد ہے اور اللہ کا تصور اللہ کا دیان اللہ کا عزمت تو گناہ کی جو ہے شناعت وہ آپ کو جیسے آتا ہے نا چھے ہم جیسے اگر کوئی گناہ کرے تو ایسا ہے جیسے مٹی بیٹی تھی اس کو اڑا دیا صحابہ اگر گناہ معمولی سے بھی ہو جاتا تو ایسا جیسے پاہاڑ ان کے سر پر گرائے تو مجاہدے سے نہیں وہ تو انہیں مطلب ہے کہ ہمت سے اور اب مصال پہ طور پہ گناہ کی مثال ہے زہر اب اگر اتانمی مجاہد اٹرتا ہے تو مجاہدے سے تو وہ نہیں کہ زہر سے زہر تو ہمت سے کہ میں نہیں چاہوں گا نہیں چاہوں گا چاہے جان بھی چلی جائے اگر اتانی رہا فرماتے ہیں کہ بندہ دری اس میں کچھ نہیں یہی ہے کہ دست پہ جو ہے آرہ چلتا ہے طبیعت نہیں جاتی ان کی اگر آپ نظر کو کنٹرول کرے تو مر جاؤ گے مر تو نہیں جاؤ گے تو اس کا یہی ہے کہ مجاہدے سے تو جو ہے اللہ آپ کو راستہ کرو لے گا آپ نے تک پونجنے کی دیے لیکن جہاں تک گناہ کا تعلق ہے وہ تو آپ برک لگائیں گے اور نہیں چاروں گے اس پہ نفس پہ چھوٹائی گے طبیعت نہیں چاہی گے اس میں بعض گناہ ایسے ہیں جیسے چہتے ہیں گناہ بے لے سکتے بعض گناہ میں لزت ہے یا نفع ہے اب یہ جو ہے پھائن چھوٹا کل میں وہی اس میں رمضان وارے میں اب داڑی ہے داڑی میں کون سا تچارے داگن ہوئے اس نے اس نے داڑی رکھی ہے کس نے اس کو شہر سے نکالا مسجد سے نکالا دکان سے نکالا دفتر سے نکالا داڑی چھوٹیے اب ایسی خام خام ہم جو ہے اپنے آپ کو مشاکت میں ڈالا ہے روزانہ جو ہے اجامت ترتے ہیں لوتیاتا ہے یہیں لوتیاتا ہے یہیں شیخ ہو جائے لونوٹی لئے لون خوش ہو جائے حالان وہ نہیں تیا وہ آپ تیا دیں تو یہ شلوار جو ہے ٹاخنوں سے نیچے اور بھی بہت سے ایسے گناہ جس میں ٹوئی لیس رات نہیں غیبت میں دارا طبیعت چاہتی ہے اور بازے ایسی چیزیں حرام ٹانوں میں اس پہ لیکن باز تو گناہ کے چھوڑنے اس کی لئے تو غزم ارائدہ اور آخرت تیڑر ان چیزوں سے اور اللہ کی حاضر ناظر ہونے کا دیان مجاہدی سے آپ آجے بڑھیں گے میرا تو یہی ہے جس طرح اس نے دنیا کی سردی سے بچنے کا طریقہ بتلا دیا کہ آگ پیدا کی اور لوہے یا پتر وغیرہ سے آگ نکالنے کی تدویر بھی سکلا دی تاکہ تو اس سے اپنی سردی دور کر سکے اور جبوں کی فراہمی اور لکڑیاں وغیرہ جمع کرنا یہ چیزیں اللہ کا کام نہیں ہیں بلکہ یہ چیزیں تیری راحت و اسائش کے لئے اس نے پیدا کر دی اور ان کے حاصل کرنے کا طریقہ بتلا دیا ہے اسی طرح آخرت میں راحت پانے کے لئے مجاہدات اور توعات سے بھی بنیاز ہے اس نے اس کے پیدا تردی کیلئے آپ نے اس کو بونا ہو جا کھاٹنا ہو جا اس کو ڈانا ہو جا پھر اس کو جو ہے پیسنا ہو جا چھٹی سے پھر اس کو گوننا ہو جا پھر اس کو پکھانا ہو جا پھر موں میں رکھنا ہو جا پھر نڈلنا ہو جا یہ ساری چیزیں آپ نے کرنے تب جو ہے روٹی اسی جرہ آخرت جبھی اللہ تعالی نے بتا ہے لیکن یہ نہیں اللہ غفور الرحیم وہی آپ نے کرنے اسی طرح آخرت میں راحت پانے کیلئے مجاہدات اور طعات سے بھی اللہ تعالی بنیاز ہے اس نے ان مجاہدات کا طریقہ بتلا دیا ہے اب تو ان پر کربند ہوتا ہے یا نہیں اللہ تعالی اسے بے پرواہ ہے جو اچھا کرے گا اپنے نفس کے لئے کرے گا اور جو برا کرے گا وہ خود اس کی سزا بکتے گا اور اللہ تعالی تمام مخلوق سے مستغنی ہے اے نفس اپنی جہالت سے باز آجا اللہ نے راستہ دٹھا دیا پھئے جنت ہی طرف جا رہا ہے یا دوزخت ہی طرف جا رہا ہے دو توں مقام ہے مختبات یا جنت یا دوزخت راستے دونوں اللہ پاڑھ نے دٹھا دیا اب چلنا آپ کا ہے کہ آپ دوزخت خوالے راستے پر جا رہا ہے یا جنت اے نفس اپنی جہالت سے باز آجا اور اپنی آخرت پر قیاس کر اللہ ظلہ فرما دے ہیں مخلوق و لا بعث الا نفس واحد تم سب کا پیدا کرنا اور زندہ کرنا بھی ایسا ہی ہے جیسے ایک شخص کا ہم نے جس طرح اول بار پیدا کرنے کے وقت ہر چیز کی اپتدا کی دی اسی طرح اس کو دوبارہ پیدا کر دیں گے جس طرح تم کو اللہ تعالیٰ نے شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح پھر تم دوبارہ پیدا ہوگے اللہ تعالیٰ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی اے نفس میں تجھے دنیا کی محبت میں گرفتار اور اس سے معنوس پاتا ہوں تیرا حال یہ ہے کہ تو اس سے جدائی اختیار نہیں کر سکتا بلکہ دن بہ دن اس کے قریب ہوتا جا رہا ہے اور اپنے نفس میں اس کی محبت راسخ کر رہا ہے میرے خیال سے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب و ثواب اور قیامت کے احوال و احوال سے غافل ہے اور نہ تجھے موت کا یقین ہے جو تیرے اور تیری محبوب پسندیدہ چیزوں کے درمیان تفریق کرنے والی ہے تیرے نزدیک وہ شخص اقل مند کہ لانے کا مستحق ہے یا احمق جسے قصر شاہی میں ایک دروتے سے جانا ہو اور دوسرے سے نکلنا ہو اور وہ ماحل کے کسی خوبصورت چیز پر فریفتہ ہو جائے حالانکہ وہ اسے ملنے والے نہیں ہیں موت جو ہے وہ ہم نے بلا دیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسکرو حاجم اللذات لذتوں کی توڑنی والی چیز کو یاد دیا کرو جو آپ کے لذت ان کو توڑ دے اور ہم اس لئے اس دیاد نہیں جڑتے کہ وہ جو ہے ہمارے جو لذات ہے اس پہ چوڑ پڑتی ہے اور موت دیاد ہوتی اور ماں بات بہت جو واقعات ہے وہ ہمارے سامنے ہوتے تو سوالی نہیں پیدا ہوتا تھا چیز ہم ناپرمانی ٹھڑ جاتے تس جنگ رائدتان سامون ہو جائے تو انسان حالانکہ وہ اسے ملنے والی نہیں ہے بلکہ بہت جل جدا ہونے والی ہے دنیا بھی ملک الملوک کا گھر ہے تیرے حیثیت اس گھر میں محض گزرنے والی کسی ہے تو مسافر ہے تجھے اپنی منزل پر پہنچنے کا خیال رکھنا چاہئے نہ کہ ان چیزوں سے دل لگانا چاہئے جو اس راہ گزر میں ہے اور تیرے ساتھ منزل تک نہیں جائیں گی تو منزل پر پہنچ جائے گا اور یہ چیزیں راستے میں تیرے ساتھ چھوڑ دیں گی سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ترجمہ روح القدس یعنی یبرائیل نے میرے دل میں یہ بات القاہ کی کہ آپ جس چیز سے چاہے محبت کر لیں اس سے جدا ضرور ہوں گے اور جو چاہے عمل کر لیں اس کی جدا ضرور ملے گی اور جتنا شخص دنیا سے معنوس اور اس کی طرف ملتفت رہتا ہے اور یہ جاننے کے باوجود کے موت اس کے تاقب میں ہے دنیاوی لذات میں مستغرق رہتا ہے وہ جب دنیا سے جدا ہوتا ہے تو اس کی حسرتیں سمیٹ کر لے جاتا ہے اور زہر حلاحل کو زادہ راہ بنا کر لے جاتا ہے اور اسے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا لے کر جا رہا ہے کیا تجھے جانے والے کیا یاد نہیں رہے کیا تجھے جانے والے یاد نہیں رہے انہوں نے کتنے اونچے علیشان محل بنائے اور رخصت ہو گئے اور گوشے گمنامی میں جاس ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زمین ان کے گھربار اور مال و مطا دشمنوں کو دے دیا کیا تو نہیں دیکھتا کہ لوگ وہ مال کس طرح جمع کرتے ہیں جسے استعمال نہیں کر پاتے اور وہ مکانات کس طرح تعمیر کرتے ہیں جن میں رہ نہیں پاتے اور ان چیزوں کے عرضو کس طرح کرتے ہیں جنہیں حاصل نہیں کر پاتے آدمی اسمان سے باتیں کرتا ہوا محل بناتا ہے اور زمین کے لیے زمین کے ایک تنگ اور تاریخ گڑے میں جا کر سو جاتا ہے بیلول دانا ایک دفعہ طبرستان میں بیٹی ہوئی تھے اس کا یہ طریقہ تھا کہ جب اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ حارن و رشید کہیں باہر دورے پہ جا رہا ہے تو یہ اس کے راستے بے بیٹ جاتا اور کوئی ایسا سامان تر دیتا یا اس کے نسیت کا دریہ بن جاتا تو طبرستان میں بیٹا تھا اور دو کپڑیاں اس کے پاس تھے کہ بھی یہ کپڑی کو دیکھتا ہے کبھی دوتھرے حارو نشید کا بزر ہوا کہ بلول کیا تر رہے ہو کہتے ہیں کہ تیرا باپ بادشاہ تھا میرا باپ میری طرح پخیر تھا دونوں یہاں دفن ہوئے ہیں یہ دونوں کوپڑیاں ملے ہیں اب میں دیکھتا ہوں یہ تیری باپ کی کوپڑی کونسی اور میری باپ کی کونسی ہے مطلب ہے کہ موت کے بعد پھر بادشاہت اور وہ اور پکیری کوئی امتیاز نہیں پکیر کون ہے بادشاہ کون ہے تو یہ وہ نسیت تر رہا تھا اور وہ کبول بھی تھے لیتا تھا وہ نشید دیندار بادشاہ کیا دنیا میں اس سے بڑی بھی کوئی ہماقت ہو سکتی ہے کہ ایک شخص دنیا کو آباد کرتا ہے جس سے یقینی طور پر جدا ہونا ہے اور اس آخرت کو تباہ و برباد کرتا ہے جو مستقل ٹکانہ بننے والی ہے اے نفس کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تُو ان بے وقوفوں کی مدد کرتا ہے یہ بات تسلیم ہے کہ تُو صاحب بصیرت نہیں ہے اور نہ تیرے اندر اس کی اہلیت ہے کہ تُو خود کسی راستے کا تعین کر سکے اور اس پر چل سکے اس لیے تُو اپنی طبیعت سے مجبور ہو کر کسی شخص کی طرف مائل ہوتا ہے اور افعال میں اس کی اقتداء کرتا ہے اگر تجھے اقتداء کرنی ہی ہے تو ان بے وقوفوں کی کیوں کرتا ہے انبیاء علماء حکماء کو اپنا مقتداء کیوں نہیں کرتا جو عقل و دانش اور علم و حکمت میں بہت آگے ہیں اگر تجھے عقل اور ذہانت پسند ہے تو تجھے ان لوگوں کی اقتداء کرنی چاہیے مگر تیرا حال عجیب ہے اور تیری جہالت سخت ہے اور تُو انتہائی سرکش اور متمرد ہے اسی لیے تُو ان واضح امور سے اعراض کرتا ہے ہو سکتا ہے جاہ کی محبت نے تیری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہو یا خواہشات کی محبت نے تیری عقل سلب کر لی ہو جاہ کے مانی اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ لوگوں کی قلوب تیری طرف مائل ہو لیکن تجھے سوچنا چاہیے کہ اگر روح زمین کے تب لوڈ میری عزت کرے لوڈ مجھے بڑا مانے لوڈ مجھے سرام کرے لوڈ مجھے جندہ دے یہی خوب بھی جا اور اگر سوچ کرے تو اس پہ آپ کو کیا ملا دس روپے بھی نہیں ملے یہ بھی ایک خیالی ایک وہمی چیز ہے لیکن تجھے سوچ جو ہمت اللہ اچھے دیں کہ اتنا ہو کہ کوئی آپ کو ڈالی نہ دے تپڑ نہ دے بس اتنی جا جو ہے یہ کب کی اور کوئی تمہیں یعنی وہ ٹیشو پیبر سمجھ کے وہ استعمال نہ کرے لیکن تجھے سوچنا چاہیے کہ اگر روح زمین کے تمام افراد تجھے سجدہ کریں اور تیری اطاعت کرنے لگیں تو نہ یہ سجود عبدی ہو سکتے ہیں اور نہ اطاعت پچاس سو برس کے بعد نہ تو اس زمین پر باغی رہے گا اور نہ وہ لوگ جنہوں نے تجھے سجدہ کیا یا تیری اطاعت کیے اور ایک زمانہ وہ آئے گا کہ دنیا میں کوئی شخص تجھے یاد کرنے والا اور اس سے کوئی مٹیریلسٹی چیز آپ کو ملی جی تھیا سلمان روڑوں نے آپ کو اور ایک زمانہ وہ آئے گا کہ دنیا میں کوئی شخص تجھے یاد کرنے والا یا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا تجھ سے پہلے بہت سے زبردست بادشاہ اور مطلق العنان حکمران اس دور سے گدر چکے قرآن کریم نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ سوال کیا ہے فَحَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزَ آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں یا آہستہ آواز سنتے ہیں جو چیز ہمیشہ رہنی والی ہے تو اس سے تو اسے اس چیز کے عوض کیوں فروخت کرتا ہے جو سو پچاس برس سے زیادہ باقی نہیں رہ سکتی اور پھر جاہ کی محبت بھی ایسے شخص کو زمین دیتی ہے جو عبدالقادر رہے پوری رحمت اللہ لے ولی اور بزرگتے اور علی میاں صاحب اور منظور نومانی صاحب اور عطا اللہ شاہ بخاری یا بی برامان صاحب لدیانی یہ مولانا ان کی مرید اور خلافہ میں سے تھے اور مولانا الیاس صاحب اور مولانا محمد یوسف صاحب اور یہ سارے وہاں جاتے تھے اس میں ارسر کوئی اس سے سوال پوئیتا تو جب حضر شیخ ہوتے یا حسین احمد مدنی ہوتے یا اٹوئی اتا اللہ شاہ بخاری تو ٹھے تھے کہ وہی جو ہے ان سے پوچھو اور ہاں جب بہت ضرورت یا وہ آجاتی تھی تو پھر جو ہے نفتولے وہ بیانتر دیتا تھا تو وہ بات اس لئے ترہتا کہ وہ علی بیان صاحب فرماتے ہیں کہ خوبی جاتا یہاں سر کٹا ہوا تھا خوبی جاتا یہاں سر کہ لوٹیات نہیں کہ اتنے بڑے بزرج ہیں اور اتنے بڑے بڑے جو ہے گزرہ وغیرہ یہاں پاکستان میں سال سال گزرہ رہے ہیں آئے ہیں اور جو ہے اسلام آباد میں اور اسلام آباد تو خیر اتنے بڑے نہیں تھا مری میں اور سلاکوں میں اور لاہور میں گزرہ وغیرہ میں تو کوئی پوچھتا تو دوسرے پر کہ یہ نہیں جی بھئی لوٹیات چاہیں بھئی یہ اتنا بڑا بزرج ہے اس کو ہوتا نہیں ہے کہتے ہیں خوبی جاتا یہاں سر کٹا ہوا تھا پھر جاہ کی محبت بھی ایسے شخص کو زیب دیتی ہے جو مشرق و مغرب کا بادشاہ ہو اور بے شمار گردنی اس کے سامنے خم ہوتی ہو اور تمام دنیاوی لوازم اس کے پاس ہو لیکن تجھ جیسا شخص جس کی بدبختی اور شقاوت کا علم یہ ہے کہ ایک محلے بلکہ ایک گھر کے رہنے والے بھی اسے اپنا امیر تسلیم نہ کریں کہ ایسے شخص کے لیے جاہ کی محبت مناسب ہے پھر تو اگر آخرت کی رغبت کے لیے اپنے جہل کے باعث دنیا نہیں چھوڑ سکتا تو یہی سمجھ کر چھوڑ دے کہ دنیا کے شریک خصیص ہوتے ہیں اور اس میں مسائب و علام کی کسرت ہے اور اس کی ہر چیز بہت جلد فراہ ہونے والی ہے تجھے بہت کم دنیا حاصل ہے ہم پوچھتے ہیں جب تجھے بہت سی دنیا نے چھوڑ رکھا ہے تو اس تڑی سی دنیا کو بھی کیوں نہیں چھوڑ دیتا جو تجھے حاصل ہے پھر اگر تجھے دنیا حاصل بھی ہے تو اس میں خوشی کی کیا بات ہے تیرے ہی شہر میں بہت سے یہودی اور مجوسی ایسے ہوں گے جو مال و ذر میں تجھ سے آگے ہوں گے اور جنہیں دنیا کی نعمتی اور لذتی تجھ سے چ quienشے خلفانے سے تھی بہت محبوب ہوتے اے تو اجر میرا نہیں اللہ پاکو فرماتے ہیں اے تو اجر میرا نہیں تو کójشے نہیں اے تو اجر میرا نہیں تو کامے میں اجر میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری اسی لیے انبیاء صدقین مقربین ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رب العالمین کے جوار میں رہیں گے اور یہ بدباطن لوگ جہنم کے نشلے طبقے میں ٹکانہ پائیں گے افسوس صد افسوس نہ تجھے دن حاصل ہے اور نہ دنیا اے نفس موت قریب ہے ذرا سب قط کر ڈرانے والا آ چکا ہے جو کرنا ہے کر لے اب بھی عمل کے چند لمحے باقی ہیں پھر وقت نہیں ملے گا موت کے بعد عمل کی فرصت نہ ہوگی نہ تیرے بات کوئی تیری طرف سے نماز پڑھنے والا نہ کوئی ایسا شخص جو تجھ سے اللہ کو راضی کر سکے تیری زندگی کے چند روز باقی رہ گئے یہی تیرا سرمایہ ہے بشرت ہے کہ تُو انہیں سرمایہ سمجھے اور ان میں تجارت کرے چند روز تیری اپتہ ہے بھائی میری ایک چچا زاد بین تھی بڑی ہے نہیں انہواس ہو دا انتا در جاؤں میں ہمارا انتا در اتنا ہے کہ تقریبا یہاں سے جو یوت سفزائی مارکٹ ہے جسمبر کا مہینہ تھا ان دنوں میں ہم حج میں تھے ہمارے ہاں آئی تھی گر میں اور وہاں ان دنوں ساڑ وغیرہ اس کو ساڑ کیاڑ بیٹھی رہی نواسہ بھی ساڑتا وہ آپس جا رہی تھی جب اپنے گر کے دروازے پہ سینکے دروازے پہ پہنچی ہے وہاں بیٹھ رہی وہ نواسہ ساتھ جو ہے سال دو ڈیڑھ سالتا تھا وہ بیٹھا تھا ساتھ چھلتا رہا اب کوئی آیا جدہ چاہ اب دوسری جان میں تھی پہن دس منٹ پہلے خود آئی بیٹھی تو یہ ہے زندگی نہ ہاتھ باٹ پہ نہ پاؤں رٹا پہ نہ بچ پنٹا پتہ نہ پچ پنٹا پتہ کچھ پتہ زندگی کا اقصہ سرمایہ تو نے پہلی برباد کر دیا ہے اگر تو اس زیادہ شدہ سرمایہ پر تمام عمر بھی رویا تب بھی اپنے نقصان کی تلافی نہ کر سکے گا بلا اس صورت میں تلافی کیسے ہی کر سکتا ہے جبکہ باقی عمر بھی زیادہ ہو جائے اے نفس موت تیرے وعدے کی جگہ ہے قبر تیرا گر ہے مٹی تیرا بستر ہے اور زبردستی خوف تیرے سامنے ہے کیا تو نہیں جانتا کہ مردوں کہ مردوں کی فوج شہر کے باہر تیری منتظر ہے ان سب کے ایمان ان سب نے ایمان مغلزہ کی قسمیں کائی ہیں کہ وہ اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گی جب تک تجھے اپنے ساتھ نہیں لے لیں گی تجھے معلوم نہیں کہ ان منتظرین میں سے ہر شخص کی تمانہ یہ ہے کہ وہ ایک روز ہی کے لیے صحیح دنیا میں واپس آ جائے بادولدارہ ایک دفاہ شہر سے باہر بیٹھے تھے کوئی آدمی آیا کہ پوچھے کہ عبادی تس طرف ہے شہر تس طرف ہے تو اس نے تبرستان کا راستہ بتا دیا وہ گیا اس طرف تو آٹا تبرستان تا پھر آیا پھر تاہ جے مجھے شہر کا راستہ بتا دوں اس نے پھر تبرستان کا پھر اس نے تاہ جے بہی 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 بڑے شریف آدمی معلوم ہوتے ہیں میلے ساتھ مزاک کیوں تبرے ہو تو اس نے کہا مزاک نہیں تبرنا ہو وہاں جو آباد ہوئے ہیں تبرستان میں تو وہ وہاں سے منتقل نہیں ہوئے وہ مستقل ہوئے ہیں اور یہ جو جس کا تم شہر کہتے ہو یہاں کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے تو اب شہر آبادی وہ ہو گئی یا یہ ہو گئی ہمارے مہران صاحب فرمائے دردے تھے منزل ماں آخر وادی خاموشا میں ٹھبی جبھی گزرتا ہوں یہ آتا بات پھر سہون جب جاتا ہوں کبرستان اندیرہ اور اس میں میں نے کہا یہ یہیں لوٹتے ہیں جو آج سے کوئی مہینہ پہلے کوئی دو مہینے پہلے کوئی سال پہلے کوئی دو سال پہلے پانچ سال کوئی دو کنال میں رہ رہا تھا کوئی ایک کنال میں رہ رہا تھا اب جو ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور وادی خاموشا کیا ہے ایسی اندیری رات ہے اب اس کیلئے ہم اپنے آپ کو ٹپا رہے ہیں ان منتظرین میں سے ہر شخص کی تمنا یہ ہے کہ وہ چاہے ایک روز ہی کے لئے سہی دنیا میں واپس آ جائے اور جو نقصان ماضی میں ہو چکا ہے اس کی تلافی کر لے تجھے تمنا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی نے تجھے یہ موقع دے رکھا ہے اور تو آسانی سے گدرشتہ کی تلافی کر سکتا ہے تیرے پاس ایک قیمتی دن ہے اگر تو اسے ان مردہ لوگوں کے ہاتھ فروخت کرنا چاہے تو وہ اپنا کل سرمایہ تجھے سوپنے کے لئے تیار ہو جائے بشرتے کو وہ اس پر قادر ہوں یہ وقت اتنا قیمتی ہے کہ موت کے وقت موت کے وقت اگر ایک انسان کہیں کہ اے اللہ مجھے ایک ڈھنٹا دے دے پانچ منٹ دے دے اور اس کے پاس یہ وہ اختیار ہو ہفت اطلیم کے ساتوں برائزم کے وہ مختار ہو دینے کا تو یہ ساتوں برائزم دے کر پانچ منٹ بھی اسے نہیں دیے جائیں گے ایک منٹ نہ آجے نہ پیچھے تو یہ ہے وہ اچھی پانچ منٹ کی ٹیمت سات برائزم وہ بھی نہیں اور ہم ایسے ایسی ویسی گلن رہے ہیں تو اپنے شب و روز غفلت اور بیکاری میں ضیا کر رہا ہے انشاءاللہ یہ مضمون کل بھی جاری رہے گا تو اس کو پھر کل باقی پڑھیں گے موسیقی